مجھے نیایت خوشی ہے کہ آج میں یہاں موجود ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے بعد عمران خان نے ایسے مقام پر بٹھایا کہ جس سے میں وہ چیزیں ہیں جو میں نے سوچی تھی ہمیشہ اور میں سمجھتا تھا کہ اگر اللہ مجھے موقع دے گا تو وہ چیزیں جو میں دیکھتا ہوں اپنے معاشرے میں ان کو مجھے اللہ موقع دے گے میں ٹھیک کر سکوں تو آج اللہ نے مجھے وہ اختیار دیا ہے میری پوری کوشش ہے کہ میں اس کا بھرپور استعمال کروں کچھ لوگ بار بار میں ہم بڑتا ہوں اس سوشل میڈیا پر میرے مخالفین گئتے ہیں کہ علی امیر کو یقین نہیں آتا کہ وہ حضر اعلیٰ ہے ہاں واقعی ویسے یہ بار ٹھیک ہے یہ حقیقت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد مجھے یقین نہیں آتا کہ اللہ تو میرے پر اتنا مہربان ہوا ہے اور تو نے مجھے اتنی بڑی ذمہ داری دیا لیکن ہاں ایک اور چیز بھی ہے کہ مجھے اس بات پر بھی بار بار اپنے آپ کو یقین دیرانا پڑتا ہے کہ میں وہ ذمہ دیرانا ہوں کیونکہ میرے پر ذمہ داری ہے وہ اتنی زیادہ ہے اور میرے پر سوال ہوگا اس کے بعد اس ذمہ داری کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا سخت ہوگا کہ مجھے وہ پریشان کرتا ہے مجھے بار بار یہ یقین اپنے آپ کو دیرانے کے لیے یقینی کرانی کرانی پڑتی ہے اور مجھے فخر ہے اس بات میں پھر اس اخلاف کے ساتھ جو میں چلوں ہوں انشاءاللہ تو میں اپنے وہ حقوق جو لوگوں کو میں دیرہ چاہتا ہوں اور جو میرے اوپر اس آئین کے مطابق اور نلطالہ کی طرف سے مجھے بتائے گئے انشاءاللہ اپنے پورا اتنے ہوں گا دربانی کریں یہ جو آپ کو ایک پالیسی دی گئی ہے یہ پالیسی اپنی میٹ آپ لوگوں نے کر دی ہے دس دن تک جو پہلے ہیں وہ تمام جو لوکل سمیندار ہیں اپنا انتقال دکھائیں فرض دکھائیں اور اس کے مطابق اپنی گندم پہنچائیں چوبیس گھنٹے میں پیسہ لیں کوالیٹی میں کمروائز نہیں ہوا کیونکہ ایک گندم آپ کے بچوں اور میرے بچوں نے اس قوم کے لوگوں نے دکھانا ہے اس کو اس کے بعد پورے پاکستان کے لیے ایک کھل جائے گا لوکل بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ جو بھی کیونکہ ہماری لوکل جو ہماری پیداوار ہے ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اتنی نہیں ہے کہ ہماری جو برکرمنٹ ہم نے کرنی ہوں سے پوری ہو جائے ہم آفر کرتے ہیں سب کو کے سب آئیں اور اچھی کوالیٹی گندمیاں پہ لائیں اور بغیر سفارش کے آئیں اور فرس کم فرس سر بیسیس پہ اپنا جو چالیس کلو کا ریٹ ہے انتالیس سو روپیت سوڑی روپیز وہ لیں اور ہم ملکم کرتے ہیں اس چیز کو اور انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ عوان سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اداروں پر اور میکموں پر تو ازام لگاتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں ان کو کرپٹ کرتا کون ہے ہم خود کرپٹ کر رہے ہیں ان کو آپ کیوں رشوت دیتے ہیں آپ ایک بندے کو رشوت پہ کیوں لگاتے ہو اگر آپ رشوت نہ دو تو رشوت دینے والا جب نہیں ہوگا تو دینے والا ختم ہو جائے گا آپ بھی آتے ہو کہ مجھے کوٹا دے دو پھر اس کے بعد ایک بندے کو سفارش کراتے ہو میں تمہیں دو سو روپیہ دوں گا بوری پہ میں تمہیں سو روپیہ دوں گا بوری پہ اور وہ چینج چلتی ہے اور چلتے چلتے اس میں لوگ انوار ہوتے ہیں تو میرا واضح پیغام ہے اس ورم سے اس کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے کہ اب اس حکومت میں جو سدا ہوگی رشوت لینے والے کو جتنی سدا ہوگی دینے والا کو بہتنی سدا ہوگی یہ خواب بھی اس بات کو ذہنشین کر لیں کہ جو ایک بندے کو ایک کام پہ لگا رہا ہے وہ بھی اترا ہی گناہ گارہ اتا لینے والا گناہ گارہ کیونکہ سسٹم کے اندر اس کو اس طرف قائل کرنے والا مائل کرنے والا سکھانے والا لدانے والا راستہ دکھانے والا اور فیسلیٹیٹر وہ بن رہا ہے چاہے وہ میڈل مین ہے چاہے وہ دینے والا ہے یہ ٹرانسور پوسٹنگ سے لے کر ہماری یہ پالیسی شروع ہو چکی ہے اس پہ ہمارے درامت بھی شروع ہوئے ٹرانسور پوسٹنگ سے لے کر ہر چیز تاکی یہ چیز جو ہے وہ اسی طرح ہی یہ جائے گی اور اس میں ہم لوگوں نے اس کو کٹرول کرنا ہے تو آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ایک یہ پالیسی ہے ایک گورمنٹ کی کہ آپ کرپشن ان خلاف جہاد کریں کرپشن دینے والا رشوت دینے والا رشوت دینے والا کب دونوں جھنمی ہیں تو سزا دونوں کو یہ بڑا چلیہ رہے مجھے کمپنینٹس آئی میں نے کام شروع کر دیا ہے اور آگے مجھے کمپنینٹ آئی کہ کسی سرکاری چاہے جس بیکپک ہے اس نے رشوت دے کے ٹرانسور کرانا چاہی تو اگر ٹرانسور ہو بھی گیا پتہ تو ملے چال جانا ہے انشاءاللہ تو میں اس کو تو فارغ کروں گا ہی کروں گا ساتھ جو رشوت دے گیا اپنے لئے فیصلیزیشن دے رہا ہے اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور یہ اوپر سے جیفتہ کے چیز اس طرح جائے گی اور عوام کی مدد سے میری ٹیم کی مدد سے یہی افران یہی ہمارے بھائی یہی ہمارے سرکاری ازکار اور عوام ملکے انشاءاللہ اس چیز سے ہم آگے بھی کر سکتے ہیں اور آگے انشاءاللہ ہم بنیں گے ہمیں قوم بنیں گے ہم نے ایک قوم بننا ہے اور جب تک ہم اپنی اصلاح خود نہیں کریں گے تب تک ہمیں قوم نہیں بن سکتے میں نے صاف کہا ہے اور یہ صرف فورڈ ڈیپارپنٹ نہیں سب میں قوم کہہ رہا ہوں کہ میرا نام لے کے جو بھی آپ کو سفارش کرتا ہے آپ اس کی بات نام آنے کوئی بھی آپ کو کہتا ہے کہ وہ میرا نام لے کے کہ جی وہ میرا جاننے والا ہے میرا رشتہ دار ہے میرا بھائی ہے کوئی بھی ہے آپ اس کی سفارش نام آنے اگر غلط ہیں آپ نے میریٹ میں کام کرنا ہے اگر میں آپ کو سفارش کروں غلط آپ سیدھا جا کے میڈیا پہ جائیں گے وہ زیادہ خود غلط کام کر رہا ہے میں خوش ہوں گا اس بات میں خود مانتا ہوں اس بات کو کہ مجھے بھی سفارش آتی تھی تو میں بھی کسی دوست کے کہنے میں اسے کہنے بھی کہتا تھا کہ یار تھوڑا سا خیر ہے کوئی ریکوڑنا اس کو دے دو لیکن آپ جو حالات سے میں گزرا ہوں جو حالات میں نے دیکھتے اس ملک کے اپنے اس نظام کے تو میں ایک مختلف انخان ہوا کوئی مجھ سے یہ امید نہ کرے کہ میں اس کو کسی اور کی حجت میں کسی اور کے حق میں کمیشن خانے دوں گا